بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے تو پہلے آپ سب کو سیکنڈ یئر جو ہماری سٹوڈنٹس ہیں اور جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے ایک ایسا امتحان پاس کر لیا ہے جس میں آپ نے پرچے نہیں دی لیکن بیٹا سیکنڈ یئر کے جو ہماری سٹوڈنٹس چلے گئے ہیں آپ فرس یئر سے پرموٹ ہوئے ہیں لیکن سیکنڈ یئر کے سٹوڈنٹس جو ہمارے چلے گئے ہیں ان بچوں نے فرس یئر میں محنت کی اور آپ کے سامنے جن بچوں نے محنت کی تھی ان کا ایک امتحان کا سلح ان کو دوسرے امتحان میں بھی مل گیا ان جس کے فرس یئر میں اچھے مارکس تھے اس کو سیکنڈ یئر میں بھی اچھے مارکس مل گئے اور جس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میں کروں گا اور اس کو سیکنڈ یئر میں پیپر نہ دے سکا تو فرس یئر کی محنت نہ کرنے کی وجہ سے ان کو سیکنڈ یئر میں بھی کم نمبر ملے اب آپ کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس سال آپ محنت کریں انہوں نے فرس شیئر میں محنت کی تھی آپ سیکنڈ یئر میں محنت کریں آپ کے فرس شیئر کے مارکس کا دارو مدار سارے کا سارا بیٹا سیکنڈ یئر کی اوپر ہے سیکنڈ یئر میں انشاءاللہ اگر آپ اللہ کے حکم سے اچھے نمبر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فرس شیئر کے لیے اچھے نمبر دیے جائیں گے اور اللہ نہ کرے اگر یہ آپ سستی کریں گے اور اس سال میں آپ اچھے نمبر نہیں لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ فرس شیئر کی محنت کی ہوئی بھی اگر ہوگی بچوں وہ ضائع ہو جائے گی تو یہ نوکھی طرز کا ایک ہمارا آج کا ریزلٹ ہے اور یہ ایسا ریزلٹ ہے جو پہلے ہی معلوم ہے نہیں تو آپ کو پتہ ہے جب یہ ریزلٹ آتا ہے تو کتنی زیادہ آپ کو پتہ بیٹا ٹینشن ہوتی ہے ہر طرف عجیب سے ماحول ہوتا ہے بچے اداس نظر آ رہے ہوتے ہیں جن کے اچھے پیپر نہیں ہوتے اور بعض جو اچھے والے ہوتے ہیں وہ بھی پریشان نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنے مارکس کی وجہ سے جو یہ پہلا نتیجہ ہے جس میں آپ کو ٹینشن نہیں ہے لیکن بیٹا جو بعد میں آپ کو کہی ہے اس کو آپ نے اب ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا سارے کا سارا نتیجے کا دارمدار اب سیکن یہ کیوں پر ہے ہر پیپر اب آپ کا دو سو نمبر کا ہو گیا بچے اردو کا پیپر اب آپ کا سو نمبر کا نہیں رہا ٹو ہنڈرڈ مارکس کا ہو گیا ہے اسی طرح آپ کے جو سائنسز کے پیپر ہیں ٹو ہنڈرڈ مارکس کے ہو گئی ہیں آپ کا جو اس طفح کا پاکستان سٹڈیز کا پیپر ہے وہ ہنڈرڈ مارکس کا ہو گیا ہے تو اس کا مطلب آپ کو زیادہ محنت کرنی ہے تاکہ آپ وہ پیپر جو آپ نے پچھلے سال نہیں دیئے اگر کمی رہ گئی تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو بچوں نے محنت کی ہے وہ لگتار محنت کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھی نمبر آئیں گے تو ایک دفعہ پھر میری طرف سے آپ کو مبارک اور ان بچوں کو مبارک جو سیکنڈ یئر جو پاس کر گئے ہیں اور بہت بڑی بات ہے بیٹا کہ ہمارے کالج کے حصے میں پوزیشنز بھی آئی ہیں ہمیں پتہ چلا ہے انشاءاللہ اس کا اعلان بھی ہو جائے گا اور ان کی محنت کا پھل ان کو مل گیا ہے ان کی اپنی محنت ہے اس کے علاوہ بیٹا آپ کو پتہ ہے والدین بہت زیادہ محنت بچوں کے ساتھ کرتے ہیں ان کی ہر چیز کا خیار رکھنا ان کی دعاوں کی وجہ سے ہوتا ہے پھر اسادزہ اسادزہ کے ساتھ سے بیٹا پورے کا پورا کالج کا سٹاف ہوتا ہے تو وہ ایک محنت نہیں ہوتی اس کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنت ہوتی ہے میں وہ بچہ جو ہمیشہ مارکس لیتا ہے اور میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی پوزیشن کے پیچھے آپ دیکھیں کہ آپ نے وہ راستہ کب اختیار کیا تھا وہ سکول کو یاد کریں وہ آپ مانٹی سوری کو یاد کریں فرس سیکنڈ تھرڈ کو یاد کریں آپ کے وہ ٹیچر جنہوں نے آپ کو کلم پکڑنا سکھایا لکھنا سکھایا آپ کے والدین اور اس میں مختلف لوگ حصہ لینے والے جو آپ کے لوگ ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ایک بندے کی محنت نہیں ہوتی اور انسان خود کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان سیکھتا ہے لوگوں سے اور وہ انسان ہمیشہ سیکھتا رہے تو اس میں اس کو کامیابی بنتی ہے جب وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا اور میں سے آگے مجھے ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر وہ میں کہتا ہوں انسان مر جاتا ہے کیوں آپ کی ایک محنت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو بہت بہت مبارک وہ سٹوڈنٹس کو جنہوں نے پوزیشنز لی ہیں بیٹا انشاءاللہ آج اعلان ہو جائے گا اگر ہم ہمارے کالیج میں ہوتے تو اس کو بہت زبردست قسم سیلیبریٹ بھی ہم کرتے لیکن کیونکہ ابھی وہ حالات نہیں انشاءاللہ کالیج کھلیں گے ہم ان کو بلائیں گے ہمارے بچوں کو اور ہم سیلیبریٹ بھی کریں گے تو بیٹا آپ نے بھی انشاءاللہ اسی طرح محنت کرنی ہے اور نیکس جیئر تاکہ آپ بھی ان ناموں میں شمار ہوں اگر پوزیشنز بھی لیں اور اچھے مارکس لے کر بتائیں اپنے والدین کو ہش کریں اپنے آسازہ کی محنت کا سیلہ ان کو مل جائے تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ بات ابتدائی مجھے کہنی تھی آج کا جو لیکچر ہے بیٹا وہ لیکچر نمبر سکسٹین ہے آپ کے لیے سیکنڈ یئر اردو کے لیے اور ہم جس پیش سے پڑھیں گے وہ پی نمبر ٹونٹی نائن اور پی نمبر تھرٹی ہے ہم نے سبق شروع کیا ہوا ہے پھر بطنیت کی طرف یہ ایک مضمون ہے جو صلاح الدین احمد کا لکھا ہوا ہے اور جس سبق میں شامل ہے جس کتاب میں اس کتاب کا نام ہے تصورات اقبال اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی تصورات اقبال کے اندر اقبال کے مختلف جو فلسفے ہیں ان کو صلاح الدین احمد نے بتایا ہے بیٹا یہ جو سبق ہے یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل بھی لگتا ہے بچوں کو میں نے جیسے پہلے بتایا تھا اور بچوں نے پھر دوبارہ سوال بھی کیے دیکھیں آپ نے ایک سبق تینتھ میں پڑا ہے ڈاکٹر وحید قریشی کا لکھا ہوا ہے اعلام اقبال کا تصور بطنیت اس کو ذہن میں رکھیں پچھلے سال میں نے آپ کو سبق بتائے نظریہ پاکستان آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ سبق آسان لگے گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وحدت ملت اور تصور بطنیت ان دونوں کے اندر مفہوم کیا بنتا ہے اس کو بچے نہیں سمجھتے ہیں یا ان دونوں کے راستے کیوں جدہ ہیں اس کو نہیں سمجھ رہے دیکھیں ویٹا میں نے آپ کو بتائے وحدت ملت کا مطلب یہ ہے دیکھیں ہم مسلمان ہیں پہلی بات تو یہ ہم مسلمان ہیں بحیثیت مسلمان ہونے کے اور بحیثیت ہم اگر دیکھیں اپنے اسلام کو تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاں مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں وہ دیکھیں وطن کا نہیں کہتا ہمیں ہمیں رنگ اور نسل کا نہیں کہتا ہمیں کہتا ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں تو یہ ہے وحدت ملت کہ تمہاں مسلمان ایک ہیں یہ کون ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے اب جب ہم تصور وطنیت کو دیکھتے ہیں تو تصور وطنیت اس سے جدہ ہے کیوں؟ دیکھیں جب وطن حاصل کرتے ہیں تو ہم وطن کے مفاد کو ترجیح دے دیتے ہیں پورے دنیا کے مسلمانوں کے مفاد پر ہم اپنے وطن کو آگے لے آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں پہلے وطن چاہیے ہم اپنے وطن کو باقی رکھیں گے ہم مسلمانوں کا خیال پوری دنیا کے اندر نہیں رکھتے اب اس کے اندر یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ وطن کے آنے سے اگر وطن پرستی آپ شروع کر دیں تو ایک بدھ بنا لیں تو اسلام کے اندر جو ایک اتحاد ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اس وجہ سے جدہ ہے لیکن اس سبق میں بیٹا ان دونوں چیزوں کو ملانے کی کوشش کی گئی ہے علامہ اقبال کا تصور وطنیت جو ڈاکٹر وحید قریشی ہے ان دونوں چیزوں کو ملانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھیں ہندوستان کے اندر جس وقت ابھی پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا تو جو مسلمان موجود تھے ان کا جذبہ پہلے یہ تھا کہ پھولی دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں ہندوستان کے بھی ٹکڑے نہ ہوں ہندوستان کے اندر آپ پاکستان اور بھارت کے یہ ٹکڑے نہ کریں یہ نظریہ تھا لیکن جب دیکھا کہ ہم ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکتے پہلے تصور تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہم پاکستان لے لیں ہم وطن لے لیں وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اکٹھا ہونا ایک تصور تھا لیکن وہ پورا نہیں ہو سکتا تھا اس وجہ سے اقبال نے تصور پاکستان پیش کر دیا لیکن اب پاکستان جس کے ہم خلاف تھے کہ پاکستان اقلادہ وطن ہم نہ لے آخر وہ یہ تصور پیش کر دیا تو اب اس کو ہم کیسے ملائیں گے کہ ہم اس کو وحدت ملت سے ملائیں کہ ہم اس نظریہ کے مخالف تو نہیں ہیں کہ ہم نے پاکستان جو حاصل کیا ہے وہ صرف اس وقت کو دیکھتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے اگر پاکستان ہم حفاظت کریں گے اور پاکستان کے اندر ہم یہ نظریہ رکھیں گے کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہاتھ بن جائیں گے ان کے بازو بن جائیں گے ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے اتحاد کام کریں گے پھر تو ہمارا پاکستان حاصل کرنا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم پاکستان کا بدھ بنا کے بیٹھ چاہیں ہم پاکستان کے اندر صوبوں کا بدھ بنا کے بیٹھ چاہیں اور مختلف نسلوں کا بدھ بنا کر بیٹھ چاہیں تو پھر یہ اسلام کے مخالف چیز بن جاتی ہے اور یہ نقصان دے ثابت ہوگا کس کے لیے اسلام کی اتحاد کے لیے وطن آپ بنائیں لیکن آپس میں ایک ہو کر رہے ہیں تمام مسلمان دنیا کے ایک ہو کر رہے ہیں کہ غیر ہم پر حملہ نہ کر سکیں اور ہمارا اصل مقصد کے آئے دنیا میں آنے کا کہ ہم نے اعلائی کلمت اللہ کرنا ہے اعلائی کلمت اللہ کا مطلب یہ ہے اعلائی کلمت اللہ کا مطلب بلند کرنا اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا یعنی اپنے دین کو آگے پھیلانا تو ہم دین کو تب آگے پھیلائیں گے جب ہم ساتھ مل کر کام کریں گے پوری دنیا کے مسلمان تو وطن حاصل کرنا کوئی بھی عیب نہیں ہے لیکن اس وقت جس وقت آپ کا نظریہ یہ ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور پوری دنیا کے مسلمان ہم ایک ہیں ہم ساتھ مل کر کام کریں گے ہم ان غیر مسلم جو عجیب طریقے سے ہتکنڈے استعمال کرتے ہیں اور عجیب طریقے سے ساتھ شک کرتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ملیں گے بلکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رہیں گے تو اس چیز کو جب آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کے لئے سبق کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا وطنیت کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم ملت کے قائل تھے ملت اور وطنیت بس ان دو چیزوں کو سمجھیں ملت کے قائل تھے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں لیکن ہم وطنیت کی طرف آئے مجبوری تھی ٹھیک ہے وہ ملت ہم کسی دور میں بھی بنی نہیں ہے مشکل ہو جاتی تھی اور ملت جو ہے اس کا فروغ ہم تب دے سکتے ہیں کہ مختلف وطن جو اپنی جگہ پر ہوں وہ مضبوط ہوں مسلمانوں کے تو اس کو بیٹا سمجھنا اس لئے آپ کے لئے آسان ہو جائے گا جو بھی میں نے بات کے لئے آپ اس کو سمجھ جائیں اب ہم نے صفحہ نمبر جو ہے بیٹا 27 اور 28 کا بھی کافی حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور کافی سوالات بھی ہم نے حل کر لیے تھے اب آج کے سبت میں ہم نے ایک تو بیٹا معلومی سوالات کچھ دیکھنے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے لئے میں بار بار اس لئے کہتا ہوں ضروری حصہ ہے اس کو آپ دیکھیں اور یہاں پہ کچھ لکھی ہوتے ہیں معلومی سوالات بیچ میں میں بتاؤں گا بھی آپ کو کہ آپ معلومی سوالات کیسے آتے ہیں اور کیسے نکالیں گے فرہنگ جو ہے بیٹا مشکل الفاظ کے معنی بک پر لکھنے پڑھتے ہیں آپ نے لازمی لکھنے ہوتے ہیں ضروری ہوتے ہیں کسی بھی پیراگراب کی تشریح کے لئے کسی بھی جملے کو سمجھنے کے لئے مشکل الفاظ کے معنی ضروری ہیں اس کے بعد بیٹا ہم آئیں گے مشکی سوالات کی طرف تو میں نے آپ کو بتایا تھا دو طرح کے مشکی سوالات ہیں پہلے جو حصہ ہے مشکی سوالات کا وہ ہے مختصر جو پیج نمبر 30 پہ ہے آپ دیکھیں گے کتاب کو پیج نمبر 30 پہ مختصر کافی سوالات ہیں ہم نے کافی حل بھی کر لیے تھے اس طرح 31 پہ جائیں گے تو مفصل ہیں مختصر اور مفصل تو ایک ہی جیسے ہیں بیٹا مفصل وہاں پر آتے نہیں ہیں ہمارے پیپر کے اندر تو مفصل کو بھی بعض اوقات وہ مختصر بنا کر سوال دے دیتے ہیں تو آپ نے تو سارے سوال کرنے کوئی سوال چھوڑنا نہیں ہے تو یہاں پر بیٹا جو بلیو مارکر کے اندر آپ کو پکچر جو میں سینڈ کرتا تو اس میں واضح نظر آ جاتے ہیں بلیو مارکر یا بلیک مارکر تو یہاں پر بلیو مارکر کے اندر جو لکھا ہوا یہ مختصر ہیں اور جو بلیک مارکر کے ساتھ سوال لکھا ہوا ہے جہاں پر میں نے تو اس لیے یہاں پر میں نے لکھا ہے آج ہم مختصر سوال سوال زے حل کریں گے اور اس کے بعد سوال بے اور جیم حل کریں گے یعنی تین ہم نے مختصر حل کرنے اور مفصل میں سے سوال نمبردال ہے ہے اور جیم ہے تین سوال ہی ہم نے مفصل بھی ہم نے حل کرنے ہیں کچھ سوال ایسے ہیں بیٹا جو آپ کی نوٹس کے اندر یا آپ کو ایسی ہیڈنگز نہیں ملیں گی ان ہیڈنگز کو آپ نے دیکھ کر آپ نے لکھنا ہے اور کہیں پر کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے پوچھ لینا ہے آپ نے ہیڈنگز نہیں چھوڑنی کسی طور پر بھی ہیڈنگز سے سوال اچھا لگتا ہے اور آسان بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد بیٹا ہم کچھ اشار کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اشار ضروری ہیں اور اشار کے اندر بیٹا دو چیزوں کو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے ایک تو ہم ملت پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک ہونا اس کی اوپر بھی اشار ہے اور ایک ہے وطنیت کہ وطن کے ساتھ محبت ٹھیک ہے اس کی اوپر بھی میں نے دو اشار زکر کی ہیں ایک شیئر تو آپ کی کتاب کے اندر ہے جو ہم نے پڑا ہے پیئی نمبر تھرٹی پر وہ بھی ضروری ہے وہ یہ آپ نے یاد کرنا ہے اور وہ ہمارا سوال بھی ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہہ کے کاشغب ٹھیک ہے ایک تو یہ شیئر ہے اس کو میں اس موقع پر بیان کرتا ہوں جب سوال آئے گا آخر میں آئے گا اس کے علاوہ جو شارہ ویٹا ان کو دیکھ لیں ایک شیئر ہے بطانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی کہ رنگ و خون کے جو بط ہیں ان کو توڑ دے تو وطنیت کے بط رنگ نسل جدہ جدہ کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی ترجی نہیں ہے اس کو توڑ دے ملت میں گم ہو جا سارے ایک مسلمان بن جاؤ کوئی بھی نہ تور کر رہے باقی نہ ایرانی رہے نہ افغانی رہے کیا مطلب بھی وطن والے نام نہ باقی رہے صرف ایک ہی نام باقی رہے کہ تم مسلمان ہو اس کے بعد بیٹا یہ جو شیئر ہے دوسرا میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ نے علامہ بال کا تصور وطنی یہ ٹینٹ کے سبق میں پڑھا ہوا ہے جو ڈاکٹر وید قریشی نے لکھا ہوا ہے کہ پاک ہے گردے وطن سے سرے داما تیرا تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کناہ تیرا کیا مطلب بیٹا پاک ہے گردے وطن سے سرے داما تیرا کہ وطن کی دھول اور مٹی سے تیرے دامن دامن کا سیرا پاک ہے کیا مطلب ہوا کہ تو وطن نہیں بناتا مسلمان وطن نہیں بناتا مسلمان کے لئے تو پوری دنیا پر حکومت ہے کیوں وہ اللہ کا نائب ہے خلیفہ ہے تو گردے وطن سے تیرے دامن کا سرہ پاک ہے تو وطن کو ذہن میں نہ سوچ ایک بار کہتا ہے تو وہ یوسف ہے تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کناہ تیرا بیٹا کناہ جو ہے فلسطین کا پہلا نام تھا اور آپ کو پتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہاں پر پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے پھر زد کی وجہ سے ان کے ساتھ وہ زد کرتے تھے جلتے تھے ان سے تو اس کی وجہ سے ان کو ساتھ لے گئے اور کون میں بھینک دیا اور والد صاحب کو یعقوب علیہ السلام بکاہ ان کو بیڑیا کھا گیا ہے وہ پورا قصہ ہے جو طویل جو قرآن کے اندر ہے پھر وہاں سے چلے جانا پھر غلام بن جانا پھر مصر کے بادشاہ کے پاس جانا پھر وہاں پہ کرتے 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 ان کو جیل ہونا آپ پورا قصہ پڑھیں ضروری ہے بیٹا یہ واقعہ پڑھنا کہ انسان اللہ تعالیٰ نے کیسے کہ ایک غلام کو پھر اٹھا کر مصر کا بادشاہ بنا دیا تو تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کناہ تیرا کہ ہر مصر ہے کناہ تیرا کہ مطلب ہوا کہ ہر مصر سے مراد یہاں پر یعنی یہ کہ مصر کے کو کہہ رہے ہیں کہ ہر دنیا کا ہر ملک تیرے لئے کناہ جائے پیدائش ہے کہ تُو خلیفہ ہے تُو اس پر حکومت کرنے والے یہ نہیں ہے کہ تُو الادہ وطن لے لے وطن نہ لے بلکہ پوری دنیا میں تُو حکومت کر اور مسلمانوں کو اکٹھا کر تو یہ دونوں اشعار جو ہیں بیٹا یہ کس کے لئے ملت کے لئے اب آتے ہیں وطن کے اوپر وطن پہ بھی کیونکہ بیٹا ضروری ہے وطنیت کی طرف پہ ہے تو وطنیت کی طرف کے بھی اشعارہ میں چاہیئے جب تمام جو ہے مطن کی تشریح میں لکھیں ہم اپنے سبق میں لکھیں تو پہلا شہر ہے دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت الفت محبت کو کہتے ہیں میری مٹی سے بھی خوشبوے وفا آئے گی آسان شہر ہے دل سے نکلے گی بھی نہ مر کر بھی وطن کی الفت میری مٹی سے بھی خوشبوے وفا آئے گی دوسرا شہر آسان میں نے لکھا ہے کہ وطن کے جان اصار ہیں جان قربان کرنے والے وطن کے کام آئیں گے وطن کے جان اصار ہیں وطن کے کام آئیں گے ہم اس زمین کو ایک روز آسماء بنائیں گے تو آسان اشعار ہے بیٹا آپ نے ملت کے حساب سے بھی جہاں کئی سوال ہو آپ نے ملت والا شہر لکھنا ہے اور جہاں کئی وطن کی بات ہو تو آپ نے یہ دو اشعار بھی یاد کر لینے ہے ملت کی تشریح میں کام آتے ہیں یہ اور وہ شہر ذہن میں لازمی رکھنا ہے جو ہم سبق کے آخر میں پڑھیں گے اس کی تشریح وہاں پر ہی تھوڑی سی دیکھ لیں گے تاکہ سوال بھی ہمیں سمجھا جائے تو بیٹا یہ میں نے ضرورت ایک حد تک پوری ہوئی کیا ضرورت بیٹا ایک علیہ دو وطن کو حاصل کرنا دیکھیں اس میں اختلاف بہت زیادہ ہیں بیٹا کہ کیا پاکستان حاصل کرنے کے حامی سارے مسلمان تھے کہ سارے مسلمان یہ چاہتے تھے کہ پاکستان بن جائے اور اس وقت آپ کو پتہ سیاست کے اندر بھی اختلاف تھا مسلم لیگ با مسلمان کی سائٹ بھی لیتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اندوستان میں ہندووں کے ساتھ مل کر آپ انگریز سے چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں پہلے یہ کیا بھی لیکن بعد میں یہ سمجھ گئے کہ ہندووں کے ساتھ نہیں رہ سکتے مشکل رہے ہیں ہمارے لیے ان کے ساتھ رہنا مسلم لیگ کا قیام آیا تو یہ آپ جب پاکستان سٹڈیز پڑھتے ہیں یا تاریخ پر نظر رکھتے ہیں تو آپ کوئی ساری چیزیں نظر آتی ہیں تو کیا یہ پاکستان خطہ ہمیں دے دیا گیا یہ کافی ہے ہمارے لیے کیا یہ بہت تھا یا اس سے زیادہ بھی ہم ہندوستان کے اندر بھارت کو کافی ایریا ملا یوریفیائی طور پاکستان کے اندر کم ایریا آیا تو کیا یہ ہمارے لیے کافی تھا کیا ہمارے لیے بنگلہ دیش کو بعد میں ٹکڑے کر دیا اور آج بھی آپ کو پتہ ہے کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے اور ابھی بھی گلگت اور بلتستان کے اندر وہاں پہ کوششیں جاری ہیں انڈیا کی تو یہ کیا اصلاح تھی کہ پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیا گیا ہے تو اس پر لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں پاکستان کا خطہ بہت کم دیا گیا تو یہ بہت زیادہ اختلافات تھے جو تاریخ کے ہمیں اندر ملتے ہیں لیکن جو کچھ بھی ہے سلاودین احمد نے اختلافات کو بیان نہیں کیا اور نہ کرنا چاہئے اصل میں چیز باقی رہ گئی ہے بیٹا کہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے تو ہمارے لئے کیا ضروری ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہئے ہم اپنے پاکستان کی حفاظت کیسے کریں اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیسے رکھیں ان کی مدد کیسے کریں اصل چیز اب یہ ہے اس چیز کو اب بیان کی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہماری ضرورت پوری ہوگی ہمیں پاکستان مل گیا یہاں اس بحث میں علجنا بے سود ہے بے سود کا مطلب ہے بیٹا کوئی فائدہ نہیں بے فائدہ ہے اسے بحث میں ہم علجتے نہیں کہ ہم میں سے کتنے اس نعمت عزمہ سے بہرہ مند ہوئے بہرہ مند کہتے ہیں بیٹا فائدہ مند تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے اس لاودین عمد کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نعمت عزمہ سے مراد پاکستان ہے کہ ہم اس پاکستان سے کتنے لوگ فائدہ جنہوں نے لیا ہے دیکھیں تمام مسلمان تو پاکستان میں نہیں آئے انڈیا میں رہ گے بھارت میں رہ گے ابھی بھی آپ پتہ ہے بھارت کا ایک اکثر حصہ بیٹا اور کافی مسلمان وہاں پہ ابھی بھی موجود ہیں تو سارے مسلمان تو نہیں آئے لیکن جو آئے جنہوں نے ہجرت کی ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس میں نہیں پڑھتے کس نے فائدہ حاصل کیا کوئی آگیا تو اس کو کتنا فائدہ ہوا جو رہ گیا اس کو کیا نقصان ہوا اس میں کہتے ہیں ہم نہیں پڑھتے لیکن جس قدر بھی فائدہ مند ہو سکے ان کے لیے نجات و فلا کا ایک ہی راستہ ہے لیکن جو پاکستان جنہوں نے حاصل کر لیا ان کے لیے نجات کا راستہ ایک ہی ہے اب نجات کس چیز میں بیٹا اس چیز کو بیان کر رہی اب ہم نے وطن حاصل کر لی ہے وہ راستہ وطن کی والحانہ محبت والحانہ کہتے ہیں شدید محبت شدید محبت کے مرغزار مرغزار سبزہ زار ٹھیک ہے یہ ہمارا وطن ہے اور یہ کیا ہے بیٹا چمن ہے باغ ہے اس سے ہو کر ہی حضرت ہے یعنی ہم اپنے وطن کے سبزے کو ہمیشہ آباد رکھیں تو ہماری محبت ہے والحانہ محبت ہماری وطن کے محبت کے مرغزار میں سے ہو کر نکلتا ہے یہاں سے ہی نکلے گا کہ ہم جو کچھ حاصل کریں گے اپنے وطن کی ذریعے ہی حاصل کریں گے اور آگے بڑھیں مومن کی منزل مقصود ہے اصل منزل دیکھیں بیٹا وطن سے ہو کر ہی وہ راستے نکلتے ہیں جو اصل مومن کی منزل ہے مومن کی منزل پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے یاد رکھئے گا پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کی کہ سارے دنیا پوری دنیا اسلام ککلہ بن جائے بیٹا اسلام کے ماننے والے لوگ بن جائے تو اصل تو مقصود یہ ہے ہمارا تو ہم اپنے وطن سے ہو کر ہی اس منزل مقصود تک اصل منزل تک پہنچیں گے اگر ہم نے وطن کو اس باہ کو اجار دیا اس کی پھول پتھیوں کا خیال نہ مقاصد کے فروغ کے لیے ملی مقاصد کیا مطلب ہم نے اس کیا ہے کہ ہم یہاں پر رہ کر اپنی ملت کو فروغ دیں پوری دنیا کے مسلمان کو اکٹھا کریں یہ اصل مقصد تھا جو اللہ ماف کرے اور کہنا نہیں چاہیے جو ہم نہیں کرتے بلکہ ہم تو دشمن بن جاتے ہیں نام نہیں لینا چاہیے ایسی قوم جو مسلمان ہیں ہم ان کی خلاف باتیں کرتے جو نہیں کرنی چاہیے ہم نے جو کچھ بھی ہے بیٹا اپنے اسلام کو فروغ دیں یہ سازشیں ہوتی ہیں یہ غیر کی سازشیں ہیں کہ ہمیں جدا کرنا دیکھیں کتنے انہوں نے سازشیں ان کو معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اسلام اکٹھا ہو جائے گا تو پھر ان کی جگہ باقی نہیں بجتی تو کہتے ہیں بیٹا ہم اپنے ملی مفاظت کی فاظت جو ہے اور اپنے ملی مقاصد کے فروغ کے لیے ترقی کے لیے ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا ہے خواہ وہ ہم سب کے لیے کافی ہے یا نا کافی اب ہمارے لیے وہ بیٹا اقلی طور پر اگر آپ بات کو اقل پر پرکھو تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے لیے باتیں لازم ہیں کیا بات لازم ہے بیٹا یہ سوال بھی سوال آپ نے رکھنا ہے سوال نمبر کون سوال نمبر زی جب ہم نے آزاد وطن پاکستان حاصل کر لیا بکول مصنف اب منطقی طور پر ہمارے لیے کیا لازم ہے سوال نمبر زی یہ والا بیٹا اسی کے اندر آپ سوال نمبر دال بھی نظر آئے گا سوال نمبر دال بھی دیکھ لیں جو مفسر ہے بکول مصنف ہم کیوں کر اعلائے کلمت اللہ کر سکیں گے ٹھیک یہاں فرائز ہیں ہمارے ایک قوم کی بحیثیت قوم کے ہمارے لئے فرض ہے کہ ہم حب الوطنی پیدا کریں حب الوطنی کہتے ہیں وطن کے ساتھ محبت کہ سارے مل کے وطن کے ساتھ محبت پیدا کریں متحد ہو جائیں پھر ہم دفاع وطن کے لیے اپنی جان نظرانہ بھی پیش کرنا ہم تب پھیلائیں جب ہم اپنے وطن سے محبت کریں اور اپنے وطن کا دفاع کریں اگر یہ کام ہم نے اپنے وطن کے ساتھ محبت نہ کی تو کیا ہوگا بیٹا بسورت دیگر ہمارے ساتھ پھر کیا ہوگا پہلے اللہ نہ کرے ہمارا وطن مٹے گا اور پھر وطن مٹ گئے ہم غلام بن گئے نہ بیٹا تو ملت والی بات ہی چلی جائے پھر ملت ہم کدر کٹھی کریں گے پھر ہم اس مسلمانوں کی کیا مدد کر سکتے گے تو وطن کی حفاظت تو ہمارے لئے اولین ترجیح ہے اس کی کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اندر رہتے ہوئے ہم دوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ یگیتی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اپنی آواز کو کم از کم بلان کر سکتے ہیں تو ہر موقع پر جیسے ہم کرتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے بیٹا کہ ہم ان کی مدد کریں تو یہ بیٹا ہمارے قومی فرائز ٹھیک ہے تو ہم نے وطن حاصل کر لیا ممپڑتے ہیں سبت کے اندر تو منطقی اقلی طور پر ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے تحفظ دیکھیں تحفظ اور اس کی ترقی فروغ کو تمام دیگر فرائز پر ترجیح دیں دوسرے فرائز بعد ہم اس کے تحفظ کی بات کریں اس کی ترقی کی محبت کی بات کریں کیوں کیونکہ نہ صرف ہمارے عمال حسنہ اچھے عمال نیک عمال نہ صرف ہمارے مقاصد ملی بلکہ خود ہماری ہستی ہماری جانے اور ہمارے جسم ہمارے گھر بار اور ہمارے مواقع اور ہمارے امکانات اس کی سلامتی سے وابست ہیں دیکھیں غلامی کے اندر آپ مذہب کی آزادی بھی نہیں ہوتے آپ نیک عمال بھی آپ سے رہ جاتے ہیں ہمارے حسنہ کیا ہوں گے بیٹا ہوں گے جب وطن قائم رہا پھر مقاصد ملی ملی مقاصد پوری دنیا میں مسلمانوں پر کٹھا ہونا یہ ہم حاصل کر سکیں جب ہمارا وطن سلامت رہے ہماری اپنی جان سلامت رہے جب وطن سلامت رہے گا ہمارا جسم سلامت رہے گا ہمارا گھربار سلامت رہے گا ہمیں ہر چیز کا موقع ملے گا آگے بڑھنے کے لیے ہر چیز ہمارے ممکن ہو جائے جی امکانات ممکن ہو جائے جس وقت ہمارا وطن سلامت رہے گا اور اگر یہ نہ ہوا تو یہ ساری چیزیں بیٹا ہم سے کیا ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہم خدمت دین بھی کر سکیں گے اور تعمیر ملت کے موقع بھی ملیں گے یعنی ملت کو فروغ مسلمانوں کے ساتھ مدد بھی ہم کر سکیں گے ہم ایلائے کلمت اللہ بھی کر سکیں گے اللہ کے احکام کی سربلندی کے لیے اللہ کے کلمیں کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہم بات کر سکیں گے اور حقوق انسانیت بھی ادا کر پائیں گے ہم انسانوں کے حقوق بھی اسلام جیسے کہتے ہیں تو ہم ادا کر پائیں گے لیکن کب ادا کر پائیں گے بیٹا جب ہمارا ملک سلامت رہا اگر نہ رہا بصورت دیگر کیا ہوگا لیکن اگر خدا نہ خواستہ ٹھیک ہے اللہ نہ کرے وطن کو زوف پہنچا زوف کہتے ہیں کمزوری نقصان یہاں پر آپ ترجمہ کریں نقصان پہنچا ملک پر کوئی آفت آئی مشکل آئی تو ہم نہ ہم بچ رہیں گے اور نہ ہمارے مسلمانی بچی رہے گی اور حاکمِ بدہن حاکمِ بدہن کہتے ہیں میرے موں میں خاک کیا مطلب بیٹا میرے موں میں خاک یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے بیٹا جس وقت ہم کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے ہم جیسے کہتے ہیں اللہ نہ کرے تو یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے حاکمِ بدہن ملک کا زوال ملک کا ختم ہونا ملت کا زوال بن جائے گا ملک کا زوال آخر کا کیا ہوگا پوری دنیا میں پھر اسلام کے لیے ہم کیا بات کر سکیں گے ٹھیک ہے پھر ہم کوئی بھی بات ہے کہ اسلامی ملک مٹتا ہے نا بیٹا تو پوری دنیا میں مسلمانوں کے نقصان ہوتا ہے وہ ایک اسلامی ملک نہیں مٹا وہ پوری دنیا میں اسلام کی شناخت مٹ جاتی ہے تو اس لیے ہمارے لیے بیٹا باپ کو سمجھا گی ہوگی مطقی طور پر ہمارے لیے کیا لازم ہے خبر وطنی لازم ہے دفاع وطن لازم ہے ہم الائک علمت اللہ کر سکیں گے نہ کیا تو پھر ملک کا زوال ملت کا زوال بن جائے گا تو یہ سوال نمبر زے میں آپ نے یہ ہیڈنگز دینی ہے بیٹا اور اسی سے آپ نے سوال کرنا ہے مجھے امید ہے یہ سوال آپ کو سمجھ آگیا ہوگا سوال نمبر دال اسی طرح کا ہے بقول مصنف ہم کیوں کر الائک علمت اللہ کر سکیں تو بیٹا الائک علمت اللہ کی اس سوال میں سوال نمبر دال میں ذہن میں رکھیں ہیڈنگ اوپر لے آنی ہے ٹھیک ہے الائک علمت اللہ خبر وطنی دفاع وطن بسورت الدول تو آپ کا سوال ٹھیک ہو جائے گا آپ نے صرف ہیڈنگز کو اوپر لانا ہے ٹھیک ہے الائک علمت اللہ پوچھا گیا ہے تو الائک علمت اللہ کا مطلب لکھنا ہے الائک علمت اللہ سے مراد اللہ کے احکام کی سربلندی اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانا تو یہ اوپر لے آنا ہے پھر خوبر وطنی کو بیان کرنا ہے دفاع وطن کو بسورت دیگر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں بیٹا کہ آپ کا سوال نمبر زے جو ہے نا وہ نوٹس کے اندر اس میں ہیڈنگز نہیں ہیں تو یہ سوال آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے تو یہ سوال بیٹا آپ کا حل ہو جاتا ہے یہاں پر آگے پڑھتے ہیں جہاں تک اس برے عظیم کا تعلق ہے برے عظیم پاک اور ہند دیکھیں بیٹا برے عظیم پاک اور ہند کہلاتا تھا پہلے پاکستان بھی تھا ہندوستان بھی تھا اور ہندوستان کے اندر مسلمان بھی ہیں ہمیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھارت جو ہے وہ صرف ہندوستان کا ہے ہندووں کا ملک ہے نہیں اس کے اندر مسلمان بھی ہیں مسلمان تو ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں ان کے لیے فکر کرنی چاہیے سوچ و فکر ان کے ساتھ محبت کا جذبہ رکھنا چاہیے جہاں تک برعظیم کا تعلق ہے قیام پاکستان کے بعد ہمارا معاظ یکسر بدل چکا ہے ہمارا معاظ جس چیز کا سامنا ہو جب ہم نے دیکھیں برعظیم کا تعلق ہے جیسے پاکستان تو ہم نے حاصل کر لیا اب ہم نے پورے پاکو ہند کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے تو اس کا کہہ رہے ہیں قیام پاکستان کے بعد ہمارا معاظ یکسر بدل چکا ہے اب وطن اور ملت کی مفاد متضاد نہیں رہے اب وطن اور ملت کا مفاد متضاد نہیں ہم نے وطن حاصل کر لیا تو ملت بھی ہمارے لئے ضروری ہے ہم انڈیا میں رہتے ہوئے بھی چھیک ہے جو مسلمان ہیں ہمارے بھائی ہیں اور افغانستان میں رہتے ہوئے ہمارے بھائی ہیں چھیک ہے اسی طرح بیٹا آپ کہہ سکتے ہیں کشمیر کے رہنے والے لوگ ہمارے بھائی ہیں آپ پوری دنیا عرب کے رہنے والے لوگ ہمارے بھائی ہیں عراق میں رہنے والے لوگ شام میں ہیں برما میں جدر بھی لے رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں کیوں تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ایک جیسے ہیں تو ہمیں جیزین میں نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم نے وطن بنا لیا تو ہنے ہم پاکستانی ہیں تو وہ جانے ان کا کام جانے نہیں ہمیں ان کے لیے فکر کرنی پڑے گی ان کے لیے سوچ رکھنی پڑتی ہے جذبہ رکھیں ایسے جذبہ رکھیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کا آت کا ایک انگلی آپ کی کٹی ہے تو پورے جسم کوئی درد ہوتا ہے نہیں ہوتا تو اسی طرح بیٹھا مسلمان کی اوپر کوئی آفت آ جائے تو مسلمان ہر مسلمان کو یہ محسوس ہو کہ میرے بھائی کی اوپر آفت آئیے یہ اصل محبت ہے تو یہ وطن کے اندر رہتے ہوئے بھی ہو سکتی ہے تو وطن اور ملت کا مفعل متضاد نہیں رہے اب ہم نے وطن کو حاصل کر لیا ہمارا ماز تبدیل ہو گئے اب ہم وطن کو ملت سے جدہ نہیں کرتے بلکہ ہم اہنگ ہو گئے ہیں بلکہ ایک جیسے ہو گئے ہیں ہم وطن کے اندر رہتے ہوئے بھی ملت کا فروغ کر سکتے ہیں تو دیکھیں وہ لڑائی جگڑا ختم ہو جاتا ہے دین تو کہتا ہے کہ ملت ضروری ہے وطن ضروری نہیں ہے لیکن ہم وطن کے اندر رہتے ہوئے بھی ملت کو فروغ دیں ترقی دیں تو پھر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ایک کا فروغ دوسری کی ترقی کا زامن ہے یعنی کہ اگر وطن آگے بڑھے گا تو ملت بھی آگے بڑھے گی جو پاکستان میں جو ہجرت کے وقت پاکستان کے بننے کے وقت یہاں پر رہے گے غیر مسلم لوگ یا وہ لوگ یوں مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوگا کیا وہ بھی ہمارے ساتھ پاکستانی کہلائیں گے یا نہیں کہلائیں گے اگر وہ دیکھیں ملت کے لیے فروغ نہیں کرتے وہ اسلام کی بات نہیں کرتے لیکن پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وطن کی ترقی میں تو اہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہم ان کی حقوق کے تحفظ کریں گے ہم ان کو پورا تحفظ دیں گے ان کی جال مال عبرو عزت کی تحفظ جو ہے وہ اسے پاکستان کی ذمہ داری ہے لیکن اس کے بعد وہ پاکستان کیلئے کام کریں گے ہم سارے بلکے پاکستان کو ترقی دیں گے اور مسلمان حضورا جو ہے وہ پھر ملت کی بات کریں گے تو یہاں پر غیر مسلم پاکستانیوں کی بات کر رہے ہیں بیٹا ایک کروڑ اب یہاں پر بیٹا آپ کو یہ سوال نظر آئے گا قومی نصب اللین کیا ہے تو یہاں پر ذہن میں رکھیں گے اس کے بعد پڑھتے ہیں پھر سوال ایک کروڑ جو غیر مسلم پاکستانی ہیں ان کی ذمہ داری ہے ظاہر ہے کہ کیا میں پاکستان میں ان کی کسی قسم کی آرزو نے حصہ نہیں لیا ان کی کوئی خواشات نہیں تھی بلکہ وہ خود بخود اس کے حصے میں آگئے انہیں مفید شہری بنانے کے لیے اور ان کے اور اپنے درمیان ایک بنیادی ہم آنگی محبت قائم کرنے کے لیے اور مقصدی یعنی ایک مقصد کے لیے لازم ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشترکہ نصب اللین ہو نصب اللین اجتماعی مقصد ہو جس کے تقدس سے نہ انہیں مجال انکار ہو جس کے پورے ہونے پر ٹھیک ہے ان کو بھی کوئی جررت نہ ہو مجال کہتے ہیں جررت وہ بھی جررت نہ کریں کہ ان کو انکار ہو اور نہ ہمیں یارائے انحراف اور نہ ہم اس سے کیا ہمیں بھی نہ فرمانی کریں انحراف کو مطلب نہ فرمانی یعنی کہ ایسا اجتماعی مقصد بیان ہو جس سے وہ بھی نہ ہٹیں اور ہم بھی نہ ہٹیں پس آسان بار کہ یہ نصب اللین وطن پروری اور وطن دوستی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ملت کی بات نہیں کریں گے غیر مسلم ہیں لیکن وطن دوستی کی تو بات کر سکتے ہیں وطن تو ان کو یہ سب کچھ کر رہے تمہارا نصب اللین کیا ہے بیٹا وطن دوستی اور وطن پروری یہی نصب اللین ان کی وفاداری کا زامن ہے یہی وفاداری ہے ان کی اور مملکت کی سلامتی کا سہارہ ہوگا اور اسی وجہ سے ملک کی اکثریت اور اقلیت ہاتھوں میں ہاتھ دی آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے اکثریت اور اقلیت اقلیت وہ ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہیں بیٹا اکثریت کیونکہ مسلمانوں کی ہے یہاں پر تو ہم اکثریت ہیں اور اقلیت وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں ہاتھوں میں ہاتھ دی مورتن ہاتھوں میں آگے بڑھنا ٹھیک ہے فلاہ کے لیے کام کرنا ترقی کے لیے کام کرنا ملکی فلاہ و بیبود بہتری میں برابر کا حصہ وہ بھی لیں گے کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہیں اب کہ ہم آزاد ہو چکے ہیں ہماری وطن دوستی ہماری ملی روابط پر غالب نہ آئے گی یہ جملہ بڑا ہے میں بیٹا کہتے ہیں ہم نے آزادی اصل کر لی ہے ہماری وطن دوستی ہم اپس میں ایک تو پہلے وطن دوستی رکھیں گے ہم سارے پاکستانی ہیں پھر ہماری یہ وطن دوستی ہماری ملی رابطوں پر غالب نہ آئے گی ٹھیک ہے کہ ہم اس کے ذریعے پھر کیا حاصل کر سکتے ہیں ملی روابط 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 رابطے کی جمع ہے رابطہ کہتے ہیں تعلق ہو کہ ہم ملی تعلقات بھی یعنی پوری دنیا کے عالم کے مسلمانوں کو بھی اکٹھا کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ ہم وطن دوستی کا نام لیتے رہے اور ملی رابطے کو ختم کر دیں یا پھر ملی رابطے کو شروع کر دیں اور وطن دوستی کو چھوڑ دیں نہیں دونوں کو ساتھ ملا کر چلنا ہے اور نہ انہیں نقصان پہنچائے گی جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہم کیا کریں گے ہم شاعر اسلام علامہ اکبار مراد ہیں بیٹا کہ اس عارضو خواہش کو بر لانے کے لیے بر لانا پورا کرنا ہمیشہ سر بکف رہیں گے سر بکف سے مراد ہے کف ہتھیلی کو کہتے ہیں بیٹا اور سر کو کہتے ہیں یعنی کہ سر ہتھیلی پر سر ہتھیلی پر تب رکھا جاتا ہے کہ اپنی جان کو ہمیشہ آپ جو ہے وہ لٹانے کے لیے تیار رہیں تو سر بکف اپنی جان کا نظرانہ ہم ہمیشہ دینے کے لیے تیار رہیں گے ٹھیک ہے اور ہم شاعر اسلام کی اس خواہش کو وہ کیا خواہش ہے کہ ہم وہ یہ خواہش تھی کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں تو اگر ایسے ہمیں ضرورت پڑی کہیں پر کہ مسلمانوں پر کوئی آنچ آ رہے ہوئی تو ہم اپنے اپنی جان کا نظرانہ بھی پیش کرتے ہوئے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم اقبال کی اس شعر کو اقبال کیا چاہتے تھے پوری دنیا مسلمان ایک ہو جائیں ہم وطن کے اندر رہتے ہوئے بھی ان کی اس عارضو کو پورا کر سکتے ہیں سمجھا گی بیٹا تو اس لیے آپ جو ہے وہ وطنیت اور ملت جدہ نہیں ہیں شعر جو ہے بیٹا یہ شعر خضر راہ سے لیا گیا ہے خضر راہ خضر میں نے آپ کو بتایا تھا جن کو خواجہ خضر بھی کہا جاتا ہے آپ نے اپنی مدد آپ میں پڑھے خضر راہ راستے کو کہتے ہیں خضر کا راستہ مطلب یہ کیا ہوگا ہے خضر راہ سے مراد رہنما ہے رہنما رہنما وہ ہوتا ہے جو آپ کو راستہ دکھاتا ہے تو یہ ایک طویل نظم ہے اقبال کی بڑی خوبصورت بانگے درہ میں شامل ہے اقبال کی اور بیٹا یہ جو اقبال کی یہ نظم ہے یہ اقبال نے 1922 میں 1922 میں انجمن حمایت اسلام کی ایک سالانہ جلسے میں خود ترنم سے پڑھ کر سنائی تھی 1922 میں اور کہتے ہیں جس وقت وہ پڑھ رہے تھے بقاعدہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے وہ رونے لگ گئے تھے یعنی ایسی لکھی ہوئی تھی انہوں نے یہ نظم اس نظم کے اندر ہے وہ مسلمانوں کے مختلف حالات کا ذکر ہے بیٹا اور وہ خضر اس کا جواب دیتے ہیں خضر علیہ السلام جن کو کہا جاتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں طبیل نظم ہے یہ پڑھنی چاہیے آپ بچے کو تو اس کے اندر یہ شیر شامل ہے کہ ایک ہو مسلم ایک ہو مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے حرم کہتے ہیں کعبے کو پاسبانی حفاظت نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشگر نیل مصر کا ایک بلمبہ دریا بیٹا اس کے ساحل سے لے کر تابہ خاک تابہ خاک خاک تک ٹھیک ہے فارسی میں کہتے ہیں تابہ خاک کاشگر کاشگر چین کا ایک مشہور بیٹا شہر ہے جس میں مسلم جو تھے مسلمان اکثریت وہاں پر ہوتے تھے اور وہاں پر رہتے ہیں کاشگر تو کہتے ہیں مسلمان ایک ہو جائیں کس کی حفاظت کے لیے کعبے کی حفاظت کے لیے کہاں سے کہاں تک وہ مصر سے لے کر چین تک ایک ہو جائیں مطلب یہ کہ پوری دنیا میں مسلمان کعبے کی حفاظت کے لیے ایک ہو جائیں تو یہ شہر جو ہے بیٹا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے یہ شہر کا مفہومی کس کے طور پر آتا ہے ملت کے لیے آتا ہے وطن کی بات یہاں پر نہیں ہے ملت کے طور پر آتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے وطن حاصل کر لیا اور اقبال نے تصور وطنیت پیش کر دیا تو اس کے ہونے کے بعد اب ہم ملت کو بھی آگے بڑھائیں گے پھر کوئی اس میں اختلاف باقی نہیں رہے گا اب ہم دیکھتے ہیں بیٹا جو ہمارے سوال رہے گئے ہیں سوال نمبر جیم اور سوال نمبر بیٹا بے ان دونوں کا ایک ہی جواب ہے جو مختصر ہیں سوال نمبر بے اور جیم بے سوال مختصر ہمارا قومی نسبل این کیا ہے اور جیم قومی نسبل این کی حصول کا سیدھا راستہ کون سے ہے تو قومی نسبل این کیا ہے میں نے بتایا بیٹا اجتماعی مقصد کیا ہے ہمارا وطن کی محبت ٹھیک ہے وطن کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کا دفاع کرنا ہے حصول کا طریقہ کیا ہوگا بیٹا حصول کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم سب مل کر اس وطن کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دیں گے ٹھیک ہے کہ وطن کو ہم آگے رکھیں گے تو ہم پھر قومی حسب الاین اور ہم نے ساتھ کس کو بھی ملانا ہے غیر مسلموں کو بھی ملانا ہے اور تمام مسلمانوں کو کٹھا کرنا ہے اور اتحاد کے ذریعے ہم کیا کریں گے اس کو حاصل کر سکیں گے غیر مسلم پاکستانی یہاں پر ذکر کرنے ہیں کہ وہ ایک کرون مسلمان اس وقت جو ذکر کیے گے ہے جو صلاح الدین احمد نے کہا کہ ایک مسلمان جو ہمارے ساتھ آ گئے ہیں اب یہ بھی ہم سے جدا نہیں ہیں بلکہ یہ بھی پاکستان کی فروغ کے لیے اس کی ترقی کے لیے آگے کام کر سکتے ہیں غیر مسلم پاکستانی اور اسی میں آپ کا سوال نمبر بیرجین دونوں بھی ان ہیڈنز کے ساتھ کرنا ہے نرس بلین بھی واقع ہو گیا بتا دیا حصول کا طریقہ مجتمعی مقصد کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کو بھی بتا دیا اور اس کے بعد بیٹا آپ یہ بتا دیا کہ غیر مسلم پاکستانی بھی اس نصب العین کو اپنائیں گے لازمی ان کے لیے دی سوال نمبر ہے جو ہے یہ لانگ مفصل ہے سوال میں بیٹا بلیک سے لکھا ہوئے کہ شیر کس شیر کا ہے اور اس مضمون کے تناظر میں شیر کا مفہوم کیا ہے تو میں نے شیر پہلے یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ہیڈنگ دینی ہے شیر کی ایک ہو مسلم ہم کی پاسبانی کے لیے نیر کے سائل سے لے کر تابہ خاکے کاشگر لکھنا ہے مفہوم جو میں نے بیان کر دیے بیٹا اس مفہوم کو آپ نے لکھنا ہے سوال نمبر جیم سوال نمبر جیم جو ہے مفصل سوال ہے ملت اسلامیہ کی طاعت کے ذمہ میں پاکستان کیا ادھردار ادا کر سکتا ہے یعنی پوری دنیا میں مسلمانوں کے کٹھا کرنے کے لیے پاکستان کیا کر سکتا ہے تو وطن دوستی اور ملی روابط یہ اب جدا نہیں ہے پہلے تو یہ بات سمجھ لینے نہیں ہے کہ ہم وطن دوست نہیں رکھیں گے لیکن ملی روابط بھی ہم ساتھ رکھیں گے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ساتھ بھی دیں گے پھر کیا ہوگا بیٹا جو آخری پیراگراب پڑھ رہا ہے ہم جو ہیں اس شعر اسلام کی اس سوچ کے لیے ہم کیا کریں گے ہم سربقف رہیں گے ہم اپنی جان تھیلی پر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور کہیں پر کسی مسلمان کے اوپر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے ایک ہو مسلم ہم کی پاسبانی کے لیے ہم اپنے وطن کے اندر رہتے ہوئے بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ محبت کا صلوق کریں گے ان کی حفاظت کی بات کریں گے آپس میں متحد ہو کر رہیں گے اتفاق قائم کریں گے تاکہ کیا ہو بیٹا اعیاء کلمت اللہ ہو سکے تو مجھے یقین ہے بیٹا یہ سوال بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا میں نے کوشش کی ہے میرا سبق جو ہے بیٹا وہ لینٹھی ہو جاتا ہے مجھے پتہ ہے میں بار بار دوراتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں کلاس کے اندر سمجھاتا ہوں تو میں یہ کوئی یوٹیوب کی ویڈیوز بنانے کے لیے نہیں کر رہا ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر آپ کو لیکچرز دے رہا ہوں یہ نہیں ہے یوٹیوب کی ویڈیوز بنائے اس میں تو آپ کو پتہ سلائٹ چلا کر بہترین میں تیار کر سکتا ہوں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے یہ کلاس میں میں جیسے چیچر پڑھاتا ہے تو میں وہ ایسے پڑھا رہا ہوں کہ یوٹیوب کی اوپر بیٹھا ہوا میں پڑھاؤں گا یا میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ مقصد نہیں ہے تو میں اس لیے تب ہر بات کو بار بار دوراتا ہوں ایسے دوراتا ہوں جیسے کلاس میں دوراتا تھا تاکہ آپ کو سمجھا جائے اس لیے لیکچسٹ تھوڑا بڑا ہوتا ہے لیکن آپ کو اس میں زیادہ فائدہ ملے گا خالی سبق کو پڑھ لینا کوئی مقصد حل نہیں ہوگا ہم نے بیٹا ماشاءاللہ سارے کے سارے سوالات کر لیا اشار دیکھ لیا دو سوال یہاں پر ہمارے رہتے ہیں وہ ہے ایک اعراب لگائیں اور دوسرا سوال ہمارا رہتا ہے رموزے اوکاف چھیک ہے میں ابھی اس کے بعد اس چیز کو بیان کرتا ہوں آپ کے سمجھ تاکہ آپ کے پورے کا پورا چپٹر بھی کلیر ہو جائے اوکاف میں ہم پڑھیں گے کوسین اور خط کو پڑھتے ہیں کہ کوسین اور خط کیا ہے